ایک لڑکی نے میرا پردہ پھاٹ گیا وہ اگر آپ کیسے کہ میں نے آوڈیوز لگائی میں نے آوڈیوز اپنے پاس سے نہیں لگائی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آمر لیاقت کو اللہ رب العزت نے ایکسپوز کیا اور ایکسپوز کرنے والا کوئی میڈیا نہیں اس کی اپنی بیوی تھی یہاں تک کہ اس کی برہنہ ویڈیوز بھی عوام کے سامنے آگئی اس پر آمر لیاقت نے انہی باتوں کو ایک نیا ٹرم دینے کی کیسے کوشش کی ذرا دیکھئے یہ مختصر سی ویڈیو کوئی یوٹیومرز کو کرتا نہیں کرتا یہ جو روز جا کر اسے سوالات کرتے ہیں آپ کیا 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 کیسے کرتے تھے کیا کرتے تھے ان میں مردانہ طاقتی نہیں تھی یہ کوئی سوالات ہے یہ کوئی صلافت ہے جب آمد میں اپنے دکچے انسانوں تک کہتا اپنی ماں پہن کو بھی نہیں بتا دوں مردانہ طاقت کیا ہے یہ محسن نہیں میرے پسپن سے نفتے پڑھ گئے ہیں میرا تعریفنات خواہ کے ہیں آپ کو یاد ہی ہوگا کہ جنید جمشید سے ایک حدیث بیان کرتے ہوئے کچھ ایسے الفاظ نکل گئے تھے جن سے اس کا مقصد ہرگز گستاخی نہیں تھا بلکہ اس سے سبقت لسان یعنی سلپ آف ٹنگ ہو گئی تھی لیکن اسی آمر لیاقت نے اس بات پر اس کی ماں کو بھی فاہشہ کہہ دیا تھا اور ایک باقاعدہ کمپین کے ذریعے ائرپورٹ پر اس پر تشدد کروایا تھا جس پر اس نے روتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں اس بات کا بہت دکھ ہے کہ ہماری ماں کو فاہشہ کہا گیا ہے قائد اللہ رب العزت کے ایک ولی کی یہی گستا ہی تھی جس نے آمر لیاقت کو اس حال میں پہنچا دیا ہے بڑوے کی کسی بات پر اعتبار نہ کیجئے یہ بڑوہ ہمیشہ سے اسی طرح کی حرکتیں کر کے پھر سے میڈیا کی کوریج لیتا ہے اور خود کو پاک کروانے کی کوشش کرتا ہے وہی شخص ہے جس نے برملہ ابو بکر و عمر کی بھی گستا ہی کی تھی اور بعد میں بڑا سنی مسلمان بن گیا تھا آپ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا